بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب رسست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلیے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ٹپ نمبر وان سے ٹپ نمبر وان میری کمبل کے لیلیٹڈ ہے کہ آج میں آپ کو اس طرح کی طریقہ لگانا سکھوں گی کہ وہ کبھی کھلے گی نہیں جب تک آپ خود نہیں کھولیں گے ہمارے جو کمبل ہی دورہ در نہیں جیسے مارزین کو اٹھ پلٹیں بکھریں گے نہیں بیٹ پر یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کمبل کو تین تہہ لگا لیا پہلے ایک طرف سے فولڈ گیا پھر اس کے اوپر سے دوسری طرف فولڈ کر دیا میں نے لمبائی کے روک کیا تھا اب میں یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے روک کر رہی ہوں اس کو اس طریقے سے میں نے دونوں سائٹوں سے فولڈ کر لینا ہے ایسے اس کو اس کے ایک پاکٹ سی بن جائے گی اس پاکٹ کے اندر آپ نے جو فولڈ کیا ہوا کمبل آپ نے ڈال دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے فکس کر دیں یہ فکس ہو جاتا ہے بہت جلد بڑے آرام سے ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے اگر آپ اپنے کمبل کو فولڈ کر کے رکھیں گے تو آپ کی تہہ کبھی نہیں کھلے گی جہاں مرضی رکھیں جیسے مرضی رکھیں اور جیسے مرضی اس کو اوپر نیچے کریں کبھی بھی نہیں یہ کھلے گی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اوپر سے اٹھا کر پھینک رہی ہوں لیکن ہی اس کی تہہ ذرا بھی نہیں ہی لرہی کھل بھی نہیں رہی امید کرتے ہوں میری ٹپ آپ کو بہت پسند دائی ہوگی اگر میری چو ٹپ بھی آپ کو پسند دائی ہے تو اس پہ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری آج کل سردی کا سخت سردی کا موسم ہے تو دودھ ہم پوائل کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ملائی وغیر آ جاتی ہے اگر دودھ اچھا ہو تو اس پہ کافی آ جاتی ہے تو اس کو ہاتھ لگانا اتنا مشکل ہوتا ہے سردی کے موسم میں تو دلی نہیں کرتا بلکہ ہاتھ لگانے کو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے ایسے تو ہماری جو انگلیاں ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں کیونکہ فریج میں بڑا بڑا بہت تھنڈا ہو جاتا ہے ویسی بہت سرتی ہے فریج کے بغیر ہی کافی تھنڈا ہو جاتا ہے اگر ہمیں اس کو فریجر میں رکھ کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی تھنڈا ہو جاتا ہے آپ نے اس طرح کے ایک سراخو والا چمچ لے لینا ہے اس سے ایک ذرہ بھی دودھ کا ادھر نہیں جائے گا صرف پلائی جائے گی آپ نے اٹھا کر دوسری ملائی والے ٹپے میں جو بھی آپ کے یوز کرتے ہیں مرد اس میں رکھ لینا ہے یہ بہت چھوٹی سی ٹپ تھی امید کرتی ہوں میری ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی میں یہ نہیں کہتی کہ میری ساری ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو جو ٹپ بھی پسند آئے اس کے بارے میں کمنٹ بیو بکس میں ضرور لکھئے گا اور کوشش کیجئے کہ اچھا کمنٹ دیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ کے کمنٹ دیکھ کے مجھے آپ کی بہن کی خوصلہ افضی بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ساری بلائی اتار سکتے ہیں بغیر ہاتھ لگائے اگر آپ کمنٹ بکس میں لکھیں گے تو میں بغیر دہی جو میں آپ کو کی بنانے کا طریقہ بھی سکھا دوں گی اسی بلائی سے اور ساتھ ہی اس کے اسی کی بلائی کے دوسرے چیز بنانا کی موزرلہ چیز جو ہوتی وہ بنانا سکھا دوں گی امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند ہی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری یہ اس طرح کے تھہلے سے ریلیٹیڈ ہے کہ اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو ہم کیوں نہ یوز کر لیں اس طریقے سے میں نے اس کو کاٹ کے ایک اچھا پیس اندر سے نکال لیا ہے آپ کے سامنے اسی طریقے سے میں نے پہلے یہ ان میں دونوں جو اس کے ہینڈل لگے ہوئے تو اس کو کاٹ دیا ہے اب دونوں سائٹوں سے تھوڑا تھوڑا ایک ایک انچ رہ کے میں نے اس کو کاٹ دیا ہے تاکہ اس کی جو سلای وغیرہ ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں اس میں نے جو اچھا پیس ہے وہ میں نکال لوں گی جتنا بھی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے آپ اس کو کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم دودھ وغیرہ یا کوئی سالن وغیرہ بناتے ہیں تو ہم اس کو فریج میں ہم نے رکھنا ہوتا ہے تو آپ نے اس پیس کو پہلے فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد اوپر آپ نے اپنی دیکھ چاہیے پتیلہ ہے جو بھی ہے آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے تو آپ کی فریج گندی نہیں ہوگی امید کرتی ہوں یہ میری ٹیپ آپ کو بسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سردیوں میں جب ہم جمل لگاتے تو ہمارا جو دہی ہے وہ جمتہ ہی نہیں ہے یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے میں نے ایک جمل جس میں دہی کا ڈال دیا ہے پہلے میں نے اس میں دہی ڈالا یہ آپ نے دھیانہ رکھنے اور دیکھیں دودھ کتنا سادھا گرم ہے جو میں اس میں ڈال رہی ہوں اوپر سے اٹھا کے اپنے ڈالنا ہے تاکہ اس میں اوپر تھوڑی سی جھاگ سی اس طریقے سے بن جائیں تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو اس طرح ڈالنا ہے ایک موٹے کپڑے میں یا کبل وغیرہ جو چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے وہ لے لیں میں نے تو یہ ایک خیس لیا ہوا ہے اس کے اندر میں اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں تو بڑے آرام سے دو تین گھنٹوں کے اندر ہی یہ جم جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھا کے پریج میں رکھتیں اسی طرح کا جیسے ریسٹورنٹ کا یہ بزار کا دہی ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کور کر کے تین گھنٹے کے لیے ساڑھے تین گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں تو کوئی پروبلم نہیں ہے یہ جم جائے گا آپ کا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری چمچ سے ریلیٹیڈ ہے یہ دیکھیں ہمارے جو چمچ ہوتے ہیں زیادہ اس کو ہم یوز کر کر سٹیل کے جو ہوتے ہیں بڑے چمچ چھوٹے چمچ تو ان کو جو کلر ہونا فیڈ ہو جاتا ہے تو ہم نے ان کو کرنا کیا ہے اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے پانی کو اور اس میں ہم نے ٹاپ یوں کے جو ریپر ہوتے ہیں وہ الومینیوم کے ہوتے ہیں تو اس میں فائل ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہم نے 3 یا 4 ٹاپ یوں کے ریپر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ساتھ یہ سکن کے تو آپ اس کی نہیں کریں ایسے ہوں گے جیسے ابھی نیو لے کے ہیں اتنی چمک ان کی چمک واپس آ جاتی ہے یہ بندے سے ہو جاتے ہیں بیٹ سے ہو جاتے ہیں اچھے نہیں لگتے گندے سے ہو جاتے ہیں ان کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے 4 سے 5 منٹ تاکہ اس کو بھائل کر لینا ہے ابھی میں آپ کو اس کا live result دیکھاتی ہوں مجھے تو اس کا بہت اچھا result ملتا ہے امید کرتی ہوں اگر آپ کوشش کریں گے follow کریں گے اس کو apply کریں گے تو آپ کو بھی کہیں زیادہ اچھا result ملے گا تو جناب میری چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا subscribe کر کے جائیے گا اور جہاں اگر آپ ویڈیو دیکھ کر آگے ہیں تو آگے تک بھی دیکھئے گا اور subscribe کیے بغیر مت چاہیے گا اس کو like اور share بھی زیادہ زیادہ کیجئے گا تاکہ دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں میں نے اس کو 3 سے 4 مند تک while کیا ہے اب میں ان کو نکال کے آپ live result دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں ان کی چمک کتنی تیز ہو گئی ہے ایسی جیسی ابھی نیو لے کے ہیں ایسی ہو گئی ابھی میں نے چولہ بند کر دیا ہے اس کو flame کو بلکل بند کر دیا میں نے آگے ہم اس میں صرف یہ ہی نہیں کر سکتے اب میں اس پانی کو ابھی گراؤں گے نہیں ابھی میں اس میں اپنے کانچ کے جو گلاس ہوتے ہیں شیچے کے جو ہوتے ہم گھر میں یوز کرتے سیکڑ کے بعد اس کو نکال لیجی آدھا منٹ کے لیے اس کو اندر رکھیں اور نکال لیجی اس طرح پھیر کر کتنے زبردست یہ دیکھیں ان کی چمک آگئی ہے واپس زبردست ہو گئے ہیں کوئی محنت نہیں ہمیں کرنے پڑی کوئی ہمیں ملنا نہیں پڑا یہ آرام سے کوئی اس کے ہمیں رب نہیں کرنا پڑا میری ویڈیو کو لازمی ووچ کیا کریں پوری ووچ کی کریں تب ہی آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا ملیں گے نیکس ٹپ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ